انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں نمسکار بہت سباکت ہے آپ کا سبح کی نو بجنے والے ہیں اور وقت ہے نو بجے کی نو بڑی خبریں دیکھنے کا آپ کے ساتھ میں ہوں جو بسنا پارٹی آج ہم آپ کو دکھائیں گے بیہار سے کرناچک تک کیا بڑی سیاسی حلچن ہونے والی ہے سی بی ایسی کے باروی کے چاتروں کے لیے آج کا دن کیوں ہیں اہم اور دلی ایمز میں آگ سے کتنا ہوا بڑا نقصان لیکن شروعات کرتے ہیں سیل آپ کی ایک حیران کر دینے والی تصویر کے ساتھ اسی بیچ اس وقت کی ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں ٹویچر کے خلاف بہت بڑا ایکشن لیا گیا ہے جس سے جڑی دو بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں ٹویچر انڈیا کے ہیڈ منیش ماہیشوری سے دلی پولیس کی سپیشل سیل نے پوچھتاچ کی ہے 31 مائی کو بنگلورو میں پوچھتاچ ان سے ہوئی یہ پوچھتاچ کانگریس ٹولکٹ ماملے میں ہوئی تھی تو اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں ٹویچر کے خلاف بہت بڑا ایکشن لیا گیا ہے ٹویچر انڈیا کے ہیڈ منیش ماہیشوری سے پوچھتاچ کی گئی ان سے یہ پوچھتاچ 31 مائی کو بنگلورو میں ہوئی دلی پولیس نے منیش ماہیشوری سے یہ پوچھتاچ کی تھی اور یہ پوچھتاچ کانگریس ٹولکٹ ماملے میں ٹویٹر کے انڈیا ہیڈ منیش ماہیشوری سے کی گئی تھی ٹی راگون میرے سمبادھاتا اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں راگون یہ بڑی خبر جو ٹویٹر سے جڑی ہوئی آ رہی ہے ٹویٹر کے انڈیا ہیڈ سے پوچھتاچ ہوئی ان سے کس سلسلے میں پوچھتاچ ہوئی اور کیا کیا سوال پوچھے گئے دیکھیں دوسنا یہ کانگریس ٹولکٹ کا ماملہ ہے جسے لے کر بی جی پی کے سپوکس پرسن سمبیت پاترہ نے ٹویٹ کیا تھا جس کے بعد ٹویٹر نے اسے منیپولیٹیڈ میڈیا قرار دیا جاتا اس ماملے کو لے کر دلی پولیس کی سپیشل برانچ نے انیویسٹیگیشن شروع کی تھی جو سورس سے ہمیں جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق قریب چار نوٹیسز جو ہے منیش مہاشپوٹی جو ٹویٹر انڈیا کے ام ڈی ہیں ان کو سرب کیا جاتا اس دوران انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ جلد ہی انیویسٹیگیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی سلسلے میں وہ فیلحال بینگلورو کے اپنے گھر پر رہ رہے ہیں جس کے بعد ایسا بتایا جا رہا ہے کہ 30 مہی کو تلی پولیس سپیشل برانچ کی ایک ٹیم یہاں پر آئی اور بینگلورو نے ان کے ساتھ یہ بوسٹاچ کی گئی کہ کس آدھار پر انہوں نے سمیت پاترہ کے اس ٹویٹ کو منپلیٹیڈ میڈیا قرار دیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے جو پینڈیمک کو لے کر سرکار کی کاریوائی ہے اس کو پر سوال بھاتے ہوئے ایک بہت بڑے پیمانے پر کانگریس نے سوشل میڈیا وار سرکار شروع کیا تھا اس معاملے کو لے کر پکتاچ ہوئی ہے اور یہ جو بتا جا رہا ہے بلکل راگون آپ بنے رہیے اسی بیچ ایک اور بڑی خبر ٹویٹر سے جڑی ہوئی آ رہی ہے وہ بھی اپنے درشکوں کو بتا دیتے ہیں ٹویٹر انڈیا کے ہیڈ سے ہی جڑی ایک اور بریکنگ نیوز ڈلی سے زامنے آ رہی ہے ڈلی میں ٹویٹر انڈیا کے ہیڈ کے خلاف شکایت درج کر آئی گئی ہے امیت آچاریا نام کے ایک وکیل نے یہ عرضی دی ہے وکیل نے کہا ہے کہ گازیباد ماملے میں ہیڈ کیمپین چلایا گیا اور اسی ماملے میں ایکٹریس سوارا بھاسکر کے خلاف بھی عرضی داخل کی گئی ہے ابھی تک ف آئی آر درج نہیں ہوئی ہے لیکن ڈلی پولس نے شکایت کے آدھار پر ماملے کی جانچ ضرور شروع کر دی ہے میرے صحیح ہوگی ابھی پر آشر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں ابھی یہ جو گازیاباد والے ماملے میں ٹویٹر ہیڈ کے خلاف عرضی داخل کی گئی ہے یہ کب کی گئی ہے اور اس عرضی میں کیا کیا لکھا گیا ہے اور سوارا بھاسکر کا بھی اس میں نام رکھیں بھلکل جو سوارا بھاسکر کا بھی اس میں نام ہے اور ساتھ بھی ٹویٹر انڈیا کے لئے جو انڈیا کے جو ہیڈ ہے منیس مہیشوری ان کا بھی نام ہے ایک امیت آچارہ نام کے ایڈوکیٹ ہے انہوں نے یہ شکایت دی ہے نئی دلی ڈسٹک میں ڈی سی پی آفیس میں کل یہ شکایت دی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ مسلم چکس کی داڑی جب کارٹی گئی تو اس میں تمام طرح کی دھار میں ایک اینگل جو ہے وہ الگ الگ ٹویٹر جو ٹینڈل ہیں انہوں نے نکالے اور تمام طرح کی ایسے allegations لگانے سکتے جس سے محول بہت زیادہ خراب ہو سکتا تھا اسی کو لے کر ہیڈ کیمپین چلانے کو لے کر یہ شکایت دی ہے امیت آچارہ نے جو کی ایڈوکیٹ ہے انہوں نے شکایت دی ہے نئی دلی ڈسٹک میں اور جس میں سوارا بھاسکار کیونکہ سوارا بھاسکار کے ٹویٹر ہینڈل سے بھی اس طریقے کے ٹویٹ کیے گئے تھے منیش مہیشوری جو کہ ٹویٹر انڈیا کے ہیڈ ہے ان کے اوپر بھی allegations ہیں کہ ٹویٹر پر اتنا سب کچھ چل رہا ہے اور ایسے ٹویٹر ہینڈل پر کاروائی کیوں نہیں کی جا رہی تو ہیٹ کیمپین چلانے کے لیے فلال ان دونوں کے نام کو تو ان دونوں کے خلاف خلاف شکایت ہی گئی ہے پولیس کا یہ کہنا ہے نئی دلی ڈسٹک پولیس کا کہ جو آروپ ہیں جو allegations ہیں ان کی جانت جو ہے وہ بلال دلی پولیس نے شروع کرتی ہے خلاف شکایت ہے اپر ایر ابھی درد نہیں ہوئی ہے تو وہیں اگر ہم بات کریں ٹویٹر انڈیا کا جو ہیڈ ہے منیش مہیشوری ان سے بینگلورو میں سپیشل سیل نے بھی پیشت کی ہے ٹویٹر کے ماملے میں کیونکہ ان سے کئی بار فوستارس کے لیے نوٹس بھیجے جا چکے تھے تو کہیں نہ کہیں مشکلے لگاتار بڑھ رہی ہیں اس طرح کے 8 campaign لونی والے ماملے میں بھی چلایا گیا اور پولیس اس ماملے میں بہت جلد آگے اور کڑی کاروائی بھی کرتی ہے اچھے کیونکہ آپ نے بینگلورو والی گھٹنا کا بھی ذکر کیا اور آپ یہ بیٹ بھی کور کرتے ہیں میں آپ سے وستار سے سمجھنا چاہوں گی کہ ایم ڈی سے پولیس نے ٹولکٹ ماملے میں کیا کیا سوال پوچھے ہیں کیا کوئی جانکاری آپ کے پاس اب ہے دیکھیں بلکل کیونکہ جب یہ ٹولکٹ ماملہ چلایا گیا تھا جو سنا جب سمبیت پاترہ نے جب ٹویٹ کیا تھا بی جی پی کے نیشنل سپوکس پرسن ہے اس کے بعد ٹویٹر انڈیا نے ناکیون سمبیت پاترہ بلکہ تمام لوگوں کے جو ٹویٹ تھے اس ٹولکٹ پالے ماملے میں اس نے میڈی پیٹ میڈیا کا قرار دے کر اس پہ ایک ٹائنگ لگا دیا تھا جس کے بہت کیونکہ ماملہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کا تھا اس کو لے کر ٹویٹر نے اچانک سے سنگیان کیسے لے لیا ٹویٹر نے ججمنٹ کیسے دے دیا اس کو لے کر شکایت دی گئی تھی اور اس شکایت کے آدھار پر کیونکہ ٹویٹر کا جو انڈیا کا پورا کامکاج ہے وہ منیش مہشوری جو ہے وہ ہیڈل کرتے ہیں وہ ہیٹ ہیں تو ایسے میں کس طریقے سے ججمنٹ لے لیا اچانک سے ٹویٹر نے یہ ایک بڑی بات کی اس کے خلاف شکایت دی گئی تھی تو اسی طریقے کے سوال پوچھے گئی کہ آپ نے کس طرح کی انویسٹیگیشن کی کی مینیپلیٹ میڈیا کا ٹیگ لگا دیا اس طریقے کے کیا ایویڈنس آپ کے پاس ہے یہ تمام چیزیں ہیں یہ تمام سوال کیے گئے کیونکہ ناکیول سمبیت پاترہ والکی کئی ایسے نیتا تھے کئی ایسے ٹویٹر ہینڈل تھے جن کے آگے مینیپلیٹ میڈیا کا ٹیگ لگایا اور یہی کارٹ ہے کہ پوریس نے ان سے پوچھتا جی ہے بہرحال خبروں میں آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں ایک اور بڑی خبر کی اس وقت کی جو بلکل نیپال میں جو بار کی تباہی آئی ہے اس سے جڑی ہوئی ہے نیپال کے سندھو پالچوک زلا سے سیلاب کی تباہی کی حیران کر دینے والی تصویریں سامنے آئی ہیں بار میں فسے لوگوں کو ایر لفٹ کر ان کا ریسکیو کیا گیا تباہی اتنی بڑی ہے کہ ہیلکاپٹر سے لوگوں کو سرکشک ستھان پر پہنچایا جا رہا ہے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں نیپال کی اس بار میں اب تک ساتھ لوگ اپنی جانگواد چکے ہیں ایسی جانکاری ملی ہے اور پچاس سے زیادہ لوگ لاپتہ بتائے جا رہے ہیں رات بچاؤں کا کاریر یددستر پر چلایا جا رہا ہے بار میں کئی گھر ٹوٹ کر بہے گئے ہیں کئی گاؤں میں پانی بھر گیا ہے نیپال کا سندھو پالچوک زلا راجدھانی کٹمانڈو سے پیسٹھ کلومیٹر دور ہے برسات کی وجہ سے میلا مچی ندی میں جلستر کافی اوپر بڑھ گیا تھا اور اس کے بعد یہ تباہی مچی تصویروں میں دیکھئے ایک طرف وہ ندی جس کا جلستر اوپر بڑھ گیا تھا بار میں پچاس لوگ لاپتہ بتائے جا رہے ہیں کئی گھروں میں گاؤں میں پانی گز گیا ہے ساتھ لوگوں کی موت کی پشٹی ہوئی ہے تو وہی جو پہلی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہیلیکوپٹر سے ریسکیو ہے انہیں سرکشت ستھانوں پر پہنچایا جا رہا ہے اور جو اپ ڈیٹ نیپال سے مل رہا ہے وہ یہ کی اس حالات میں بار کی پرستطی میں ساتھ لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں پچاس سے زیادہ گھائل بتائے جا رہے ہیں میرے سیوگی نیتیش چندر اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں نیتیش نیپال کے ہم حالات دیکھ رہے ہیں اور نیپال کے حالات دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ستھتی وہاں پر بہت ہی خراب بلکل دیکھئے یہ سندھو پال چوک کا جو علاقہ ہے مدھ نیپال کا حصہ ہے لگاتار بارش ہو رہی ہے وہاں پر اور اس کی وجہ سے میلنچی اور دوسری ندیوں میں جو باڑ آئی ہے اس کا یہ نتیجہ ہے اور کئی بڑا حصہ جو ہے وہ بلکل پانی سے گھر چکا ہے کریب دو سو جھوپڑیاں ڈوب گئی ہیں سات لوگ کی جو موت ہوئی ہیں ان کے شعب بھی برامت کر لیے گئے ہیں کریب پچاس لوگ ابھی بھی لا پتا ہیں ریس کی اوپریشن چل رہا ہے اور کئی جو نقصان بڑے پیمانے پر ہوا ہے ان میں کنکریٹ کے پول بھی ہیں اور اس وجہ سے راہتکار میں بھی دکتے آ رہی ہیں دو کنکریٹ پول اور کریب پانچ سسپنسل پول بھی بہ گئے ہیں تو اس طرح سے کافی دکتے آ رہی ہیں اور یہ جن لوگ کو نقصان ہوا ہے ان میں سے ادھکانش لوگ میلمچی پیجل پریوجنا سے جڑے ہوئے شرمک ہیں جن سات لوگ کی موت ہوئی ہے ان میں سے بھی یہی لوگ ہیں تو ایک بڑا حصہ ہے کہیں کہ جو اس سے پرباویت ہوا ہے فلال ابھی راحت بچاؤکار وہاں پر چل رہا ہے لگاتار بارش بھی ہو رہی ہے ایسے میں آنے والے سمیں میں بھی پریشانی اور بڑھ سکتی ہے بلکل یہ جو علاقہ آپ بتا رہے ہیں جہاں بار جیسے حالات ہیں یہ کس طرف ستھت ہے کیا اس سے آس پاس کے دیشوں کو خاص کر میں بھارت کی بات کروں بیہار کی بات کروں کہ وہاں سے بھی سٹھتا ہے بورڈر وہاں پر بھی لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے کیا وہاں پر بھی اس طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں اگر جل ستر اور بڑھا تو بلکل بیہار کی جو سیما ہے نیپال سے بلکل سٹی بھی ہے اور نیپال میں جب بھی بارش بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کا اثر بیہار پر بھی ہوتا ہے اور یہ اثر دکھنا شروع بھی ہو گیا ہے جو پشن چمپارن کا علاقہ ہے وہاں پر گنڈک ندی میں پانی کا ستر کافی بڑھ گیا ہے کئی گاؤں میں پانی پرویش بھی کر گیا ہے کئی جگہ جو سڑکیں ہیں وہ ٹوٹ گئی ہے جو گرامین سڑکیں ہیں اور اس کے علاوہ ایک SSB کیمپ ہے وہاں بھی پانی گز گیا ہے مطلب نیپال میں جو بار ہے اس کا اثر بیہار میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے نیپال میں بار سے تباہی مچی ہے تو راجدھانی دلی میں آگ سے ہڑکم پچا ہے دلی ایمز میں رات کو آگ لگنے سے بڑے نقصان کی آشن کا ظاہر کی گئی ہے جہاں آگ لگی تھی وہاں پر آٹھی PCR ٹیسٹ کی لاب ہے اس لاب میں ہزاروں لوگوں کے کورونا جانچ کے نمونے رکھے گئے تھے ان ٹیسٹ سیمپلز میں سے کتنے بجے ہیں اور کتنے جل کر خاک ہو چکے ہیں اس کی چھانبین بھی چل رہی ہے یہ آگ رات تقریباً ساڑھے دس بجے دلی ایمز کے کنورجن بلوک کے نوے فلور پر لگی یہ فلور نون پیشنٹ وارڈ ہے دو گھنٹے میں آگ پر کابو تو پا لیا گیا راہک کی بات یہ رہی کہ اس آگ میں کوئی گھائل نہیں ہوا آگ کیسے لگی ان کارنوں کا فلحال پتہ نہیں چل پایا ہے لیکن جانچ ضرور کی جا رہی ہے لیکن آشنگ کا یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ ایک ریفریجریٹر میں شارٹ سرکٹ ہوا اس کارن یہ آگ وہاں پر لگی اور پھر فلور میں فیلی ایمز کے کنورجن بلوک کے نوے فلور پر آگ لگنے کی پہلی جانکاری وہاں کے سٹاف نے ہی فائر بریگیٹ کی ٹین کو دی سوچنا ملتے ہی فائر بریگیٹ کی 22 گاڑیا موقع پر پہنچی اور قریب سو لوگوں کے سٹاف کی بات کرے تو وہ بھی موقع پر پہنچا اور آگ بجھانے کے کارے میں تطپرتہ سے جھٹ گئے آگ لگنے کے بعد گھنٹوں تک کھولنگ کا کام بھی وہاں پر چلا وہاں موجود کئی اپکرن کافی گرم ہو گئے تھے اپکرنوں کے ٹھنڈے ہو جانے کے بعد آگ بجھنے کا جو آپریشن شروع کیا گیا تھا وہ ختم کر دیا گیا جتن شرمیہ میرے سیوگی زیادہ اپ ڈیٹ کے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جتن آگ تو بجھ گئی ہے لیکن کیا پوری طریقے سے وہاں پر کھولنگ ہو چکی ہے اور آگ لگنے کے کارنوں کا پتہ چل پایا ہے جو بلکل جوتنا سب سے پہلے میرے پیچھے یہ پورا کنورجن بلوک ہے اسی کی نووی منزل پر آگ لگی کام ختم ہو چکا ہے اور ایمز کی جو انٹرنل انکوائیری ہے وہ اب یہاں پر کی جا رہی ہے ٹیم کا گھٹن کیا گیا جو کیے پتہ کر رہے ہیں کہ کس کی لاپروائی کے چلتے اس پوری گھٹنا کو انجام بھی پوری گھٹنا سامنے آئی ہے دراصل فائر ڈیپارٹمنٹ سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ کولنگ پروسس ختم ہونے کے بعد جب انہوں نے انکوائیری شروع کی تو پراتمک جاج میں شورٹ سرکیٹ کا ماملہ سامنے آئے جس میں ایک ریفریج ریٹر کے اندر سپارک ہوا اور اس کے بعد پورا جو فلور ہے وہ آگ کی چپیٹ میں آ گیا حالانکہ اس فلور کو کوویٹ ٹیسٹنگ کے طور پر تیار کیا گیا تھا یہ بھی جانکاری مل رہی ہے کہ کافی سکھیا میں جو سیمپل سے وہ یہاں پر رکھے گئے تھے لیکن ایمز کے ادھکاریوں کا ساپ طور پر یہ کہنا ہے کہ لگتار ایمز کے اندر جو آگ کی گھٹنا ہے سامنے آ رہی اس کو دیکھتے ہوئے ایک میٹنگ کی گئی تھی جس میں فیصل ہیا گیا تھا کہ اگر کوئی بھی کرمشاری اپنے کمرے یا بھار نکل رہا ہے وارڈ سے بھار نکل رہا ہے تو وہاں پہ ان کو لائٹس آف کرنی ہے بلکہ پوری جانچ کے بعد تصویر صاف ہو پائے گی کہ آگ لگنے کا پرمکتہ کارن کیا تھا ایمز کو آگ سے نقصان ہوا تو لوگ جن چکتی پارٹی کو اندرونی کلحا سے نقصان ہو رہا ہے اب سے قریب دو گھنٹے بعد بہار کی سیاست میں بڑی حل چل ہونے والی ہے لجے پی میں چاچا بھتیجے کی بیچ جاری ورچسو کی لڑائی کی بیچ آج بخشوپتی پارس گھٹ نے پٹنا میں پارٹی کارے کارنی کی بیٹھک بلائی ہے صبح قریب گیارہ بجے ہونے والی اس میٹنگ میں پانچ سانسدوں والی لجے پی کا باغی گھٹ نیا راشتری ادھیاکش اپنا چننے جا رہا ہے پشوپتی پارس گھٹ نے لجے پی کے ورطمان ادھیاکش چراغ پاسوان کو ہٹا دیا ہے ان کی جگہ بیہار کے باہو بلی لیتا سورج بھان کو کارے کاری ادھیاکش نیوکت کیا گیا ہے آج کی بیٹھک سورج بھان کے گھر پر ہی ہوگی جہاں پشوپتی پارس گھٹ جو لوگ ہیں جو صدسے ہیں وہ موجود رہیں گے اور پشوپتی گھٹ پارٹی کے نئے راشتری ادھیاکش کے نام پر مہر لگا سکتے ہیں لیکن چراغ پاسوان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پارٹی میں ان کے رہتے کسی اور کو ادھیاکش چننے کا سمویدھانے کا ادھکار نہیں ہے سورج بھان شنجی کے ڈھائی پر کنکر بھان میں چڑھا ہوگا انہوں میں جو دو لوگ راشت کی ادھیاکش چننے جائیں گے وہ سرمان ہوگا پارٹی میں کوئی بیواز نہیں ہے وہ آتھارائز ہی نہیں ہے اس طریقے کی بیٹھے کو بلانے کے لئے یا اس میں لے گئے کسی بھی فیصلے کو انہوں نے اپنی جانکاری کے حساب سے لوگ سبھا آدھیکش شہوم بللہ جی کو بھی انہوں نے ایک پتر لکھ دیا بٹ پارٹی کا کونسٹیٹیشن لوگ جنگ شکتی پارٹی کا سمویدھان کیا کہتا ہے اسی کے انوصار اسی کے انروح آپ نرنے لیں گے اس سے الگ ہٹ کے آپ نرنے لیں لے سکتے تو وہ آتھارائز ہی نہیں ہے اس کے لئے اور میری سہیوگی نیتیش چندر اس وقت زیادہ اپ ڈیٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں نیتیش دونوں ہی پکشوں کی ہم نے بات سنی اب جو پشوپتی پارس کر رہے ہیں وہ سمویدھانک ہے یا پھر جو بھتیجہ چراغ پاسوان کہہ رہا ہے وہ سمویدھانک ہے دیکھیں اس کا فیصلہ اپنے دعوے کر رہے ہیں اور دونوں سمویدھان کا ہی حوالہ دے رہے ہیں دونوں گھٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جو سمویدھان میں پراؤدھان ہے پارٹی کے سمویدھان میں وہ ان کے پکش میں ہیں اور اسی دھار پر وہ نے فیصلہ لیا ہے اب چراغ کہہ رہے ہیں کہ راشتری ادھیکش بدلائی نہیں جا سکتا آج جیون رہے گا یا تو اس کی مردی ہو جائے یا پھر وہ سویں پتیات دے اور ایسی استطیق میں جو پارس گھٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سنسدیہ دل کے نیتا ہونے کے ناتے وہ راشتری کارکارنی کی بیٹھک بلا کر یہ فیصلہ لے سکتے ہیں سنسدیہ دل کے نیتا کیوں بدلنے کی بات بھی چراغ یہ کہہ رہے ہیں کہ سمویدھان اس کی ازازت نہیں دیتا سنسدیہ بوڑ ہی اسے بدل سکتا ہے لیکن پارس کہہ رہے ہیں کہ یہ ادھیکار ہمیں ہے اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں نبیش آج جو کارکارنی کی بیٹھک ہونے والی ہے اس میں کیا ہوگا اس پر بھی ایک وسترط اپ ڈیٹ آپ سے دیکھیں گیارہ بجے آج میٹنگ ہو رہی ہے سورج بھان سنگھ جن کو کارکاری ادھیکش بنایا ہے پسوپتی پارس نے ان کے آواز پر یہ میٹنگ ہو رہی ہے اور وہاں پر آج گیارہ بجے میٹنگ شروع ہوگی اور اس میں پارس گھٹ جو ہے وہ راشتری ادھیکش تیہ کرے گا اور ان کا کہنا ہے کہ جو بھی بیدھی سمت پرکریاں ہوتی ہیں اس کو فالو کریں گے مثلا نومینیشن کی بات آئے گی نومینیشن ادھیک سے ادھیک ہوا تب ووٹنگ کی بات ہوگی اور ادھیک صرف ایک نومینیشن ہوا تو تین وجہ تک جو سمیہ سیما ہوگی اس کے بعد دیکش کون ہوگا یہ تیہ کر دیا جائے گا تو آج راشتری کارکارنی کی بیٹھک جو پٹنا میں ہو رہی ہے وہ کافی اہم بھانی جا رہی ہے اور اسے روپ سے تصویر صاف ہو جائے گی بیہار کی تصویر کی طرح ہی کرناٹک کی بھی تصویر سامنے آئی ہے یہاں پر بھی سیاسی غماسان مچا ہوا ہے کرناٹک بی جی پی کا ویباد سلجانے کے لیے عالا کمان نے ارون سنگھ کو بھیجا ہے ارون سنگھ بی جی پی کے سنگٹن سچیو اور کرناٹک کے پراباری ہیں ارون سنگھ کے کرناٹک پہنچتے ہی راج میں نیترت و پریورتن کو لے کر چلی آ رہی اٹکلیں اب اور تیز ہو گئی ہیں اب کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ کرناٹک کے کئی منتری اور بی جی پی کے ویدھائک مکہ منتری یدرپا سے ناراض چل رہے ہیں اور مکہ منتری بدلنے کی مانگ کر رہے ہیں سنتشت ویدھائکوں کے گھٹ میں سے کئی لوگوں نے پارٹی آلہ کمان تک اپنی بات پہنچائی ہے بینگنورو پہنچنے کے بعد ارون سنگھ نے پارٹی میں کسی بھی طرح کی مطبیت سے انکار حالا کی کیا ہے لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ وہ تین دن تک بینگنورو میں رہیں گے اور پارٹی کے نیتاؤں سے بات کریں گے ہمارے پارٹی کے سبھی کارکرتا سبھی منتری سبھی بی جھوٹ ہیں کسی پرکار کا کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اتنا میں ضرور کہوں گا کوئی بھی بیدائی کو اس کو بات کرنی ہو تو انڈویزر پہ بات کرے میڈیا میں وہ سٹیٹمنٹ نہ دے اپنے چھتر میں کام کرے جنتہ کے لئے کام کرے پارٹی کے کام کو آگے بڑھے ادرپا جی کے نیتیت میں اچھا کام ہو رہا ہے میں نے کئی بار بتا دیا اس کو بار بار پوچھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے ٹی راگون اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ٹی راگون ارون سنگھ کو ہم نے سنا اگر پارٹی کے اندر سب کچھ ٹھیک ہے تو وہ تین دیوسیے دورے کے لئے بانگلورو کیوں گئے ہیں اور کیوں نیتر تو پریورتن کی آواز پارٹی کے اندر سے ہی بلند ہو رہی ہے یہ بلکل دیکھیں یہی سوال جب ان سے پوچھا جا تو انہوں نے ہی کہا کہ یہ پارٹی کی پرسریہ ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ پچھلے تین چار مہنوں سے لگاتار اس بات کی سکھوگا یہاں پر ہے کہ یدورپا کے کامکات کے طریقے سے تیس سے زیادہ ویدھائک ان کے جو ویروضی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تیس سے پینتیس ایسے ویدھائک ہیں جو ان کے کامکات سے پوچھ نہیں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے کشیتر کے وکاس کو یدورپا نے نظرانداز کر دیا ہے اور جو ان کے بیتے ہیں ویجیندرا وہ بہت زیادہ ہستک شیپ کرتے ہیں اس وجہ سے ان کی ناراضگی ہے اس میں جو تین پرموخنام ہیں بسون گوڑا پاتل یتنال اربند بیلاد اور سی پی یوگیشور یوگیشور منتری بھی ہیں یہ تین مخر ہو کر ایک دم سامنے میڈیا کے سامنے آ کر اپنی باتیں رکھ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اور پیسے کئی ویدھائک ہیں دوسرے طرف یدورپا کا سیمپ اگر ہم کہنا ہے تو انہوں نے عرصت ویدھائکوں کی سیگنیچر کے ساتھ ایک لیٹر بھی بردھان منتری نیریندری موڈی عمیشہ جے پی نٹا اور عرون سنگھ کو بھیجا ہوا ہے پہلے سی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ نیترکتو پریورتن نہیں تاپنے شہد انسی چتھی کے بار یہ بیوشکتہ محشود کی گئی کہ عرون سنگھ کو یہاں بھیجا جائے جس آپ نے کہا آج وہ پورے دن آج کا دن کافی اہم ہے کیونکہ آج ون ٹو ون میٹنگ انہوں نے سارے ویدھائیکوں سے گلائی ہے اور کئی سارے لوگ جو آپ کو یاد ہوگا جب یہاں پر ہفتہ بدلی تھی KDS کانگریس گھڑمندن کی اس وقت 17 کانگریس کے ویدھائیکوں کو چوڑ کر BJP نے یہ سرکار ملائی تھی اور ان سبھی کو منتری پر دیا گیا اس میں سے 15 جو ویدھائیک گیتے سے سب کو منتری پر ملا اس سے جو ناراضگی اُخھی تھی وہ ابھی تک برقرار ہے اور اسی بات پر باقی جو سینئر ایمیل ایز ہیں جن کو منتری پر نہیں مل پایا ہے وہ بھی آج اپنی بات رکھتے ہیں تو کل ملا کر ان آسانتوشتوں کو سانتوشت کرنے کی کوشش کرنے کے لیے آرون سنگھ آیا ایسا پردیس بلکل اور تبھی کہا جا رہا ہے کہ کئی منتری اور BJP کے ویدھائیک جو ہیں وہ مکھی منتری سے ناراض چل رہے ہیں اور انہیں ناراض کی دور کرنے کے لیے آرون سنگھ وہاں پر پہنچیں بہرال اس وقت کی ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں انٹیلیا معاملے سے جڑی یہ خبر انٹیلیا کیس میں پوروڈے کاؤنٹر سپیشلسٹ سے پوچھتاچ ہو رہی ہے نائے پردیب شرمہ کو لے کر پوچھتاچ کرنے گئی ہے اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں انٹیلیا معاملے سے جڑی یہ خبر راجیو میرے سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں راجیو کیا پوری اپ ڈیٹ ہے دیکھیں آج صبح ایک ٹیم پردیب شرمہ کے گھر پر گئی تھی اور انہیں اپنے ساتھ میں لے کر گئی ہے پوچھتاچ کیلئے علاقے رائی کے دفتر گئی آکھا ہوں اسے مٹھا کر پوچھتاچ کی جاری ہے اس بات کی کنپرمیشن تو نہیں ہوئی لیکن صبح پانچ بجے ایک دم تڑ کے ان کے گھر پر ایک ٹیم بھی تھی اور اس وقت پردیب شرمہ کو اپنے گھر پر موجود کے سوئی گئے تھے انہیں اٹھایا گیا اور اس سے بات انہیں اپنے ساتھ میں لے کر گئے پوچھتاچ کیلئے اب اس پورے معاملے میں بہت زیادہ جانکاری جوچنا نہیں مل پائی ہے لیکن اس سے پہلے پردیب شرمہ کا نام سامنے آیا تھا اس پورے معاملے میں اور دو بار ان سے لگل بیس گھنٹے سے زیادہ سمجھ تک پوچھتاچ ہوتی اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دو دن پہلے ہی دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ایک سیلار اور زیادہوں نام کے رشکس کو جن کا منصوب کی حتیہ اور جلیٹر والے معاملے میں رول سامنے آیا ہے پلال اس کے بعد جس طرح سے پردیب شرمہ سے پوچھتاچ کی جاری ہے بیہت اہم اور بیہت معاملے رکھتا ہے کہ کیا خبید شرمہ بھی اس پورے پرکرڑ میں شامل تھے کیا ان کا کوئی رول ہے دوبارہ انائیہ کی ٹیم آخروں سے کیوں پوچھتاچ کر رہی ہے کیا کوئی ایسا کلو نکل کر سامنے آیا ہے بلکل اور اس خبر پر آپ نظر بنائے رکھے گا لگاتا رہا ہوا آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے ساری والی بہو کی فائرنگ دکھائیں گے آپ کو ایک چھوٹا سو بریٹ کے بعد نمستے میں ہوں مناخشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بل آئیکن تبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ